دوستو نمشکار میں ڈاکٹر آشی شمیتل آج آپ کی ایک کومن سمسیہ کے بارے میں بتانا چاہوں گا آپ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر ہمارا ایسیل آپریشن ہوا ہے اور کافی دنوں تک ہمیں سوجن ہے تو دوستو ایسیل آپریشن ہونے کے بعد باڈی کو کچھ ٹائم رکھتا ہے ریکاور کرنے میں ہیلنگ ہونے میں تو یہ جو تھوڑا آپریشن کے بعد جو تھوڑا سوجن درد معمولی جکڑن کبھی کبھی کچھ آواز آنا شروعات میں کچھ ہفتوں تک معمولی سی لچک محسوس ہونا یہ سب ساماننے چیزیں ہیں اور جیسے سے ٹائم نکلے گا آپ ریگولر ایکسرسائز کریں گے کسرتیں کریں گے بتائی ہوئی تو یہ سب چیزیں دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ہر مریض کا شریر الگ ہوتا ہے تو کسی کو یہ چیز ٹھیک ہونے میں چار ہفتے لگتے ہیں کسی کو چھے ہفتے لگتے ہیں کسی کو دو مہینے بھی لگ سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی گھبرانی کی بات نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ آپ کو آپریشن کے بعد برابر پرامرز دیتے ہیں بیچ بیچ میں تو اگر اس طرح کی کوئی بھی سمجھ سے آئے تو ہمیں ترنت پتا چل جاتا ہے لیکن معمولی درد ہونا سوجن ہونا جکڑن ہونا اس سے گھبرائے نہیں دوستو کیونکہ یہ سب ریکاوری کا ہی سائن ہے اور یہ دیرے دیرے سمجھے کی گھو جاتی ہیں اور ایسیل سرزیری سے پوری طرح سے ریکاور ہونے میں لگ بک چھے مہینے کا جو سمیں ہے اس کو مجبوط ہونے میں لگتا ہے لیکن جاتا تر جو آپ ایکٹیوٹیز ہیں وہ ڈیڑھ سے دو مہینے کے بعد آپ کو علاو کر دیتے ہیں لیکن جو سپورٹنگ ایکٹیوٹی ہے وہ لگ بک ساڑھے پانچ چھے مہینے بعد علاو کرتے ہیں اس دوران آپ کو اچھی طرح سے قصد کر کے اپنے پیر کو مجبوط بنانا ہے نمشکار دھنیوانی